اس کے بعد حوض کے بعد جو مرحلہ قیامت کی دن آنے والا ہے اور جس مرحلے سے ہر مومین کو اور ہر منافق کو گزرنا ہے وہ پل سرات کا مرحلہ ہوگا یہ سرات کیا ہے سرات کی تعریف میں علماء اکرام کہتے ہیں جسر منصوب على جہنم یعبر علیہ للعصول للجنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بریج ہوگا ایک ایسا پل ہوگا کہ جس کو جہنم کے اوپر گاڑا جائے گا اور اس کو پار کر کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوگے بعض مؤمنین اس کو پار کر کے جنت کے اندر داخل ہوگے پل سرات حق ہے ثابت ہے اللہ رب العالمین کی کتاب سے ثابت ہے اس کے علاوہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس بارے میں بعض علماء اکرام نے اختلاف ضرور کیا ہے کہ حوض پہلے ہے یا پل سرات پہلے ہے لیکن اس سلسلے میں جو صحیح موقف ہے وہ یہی کہ حوض پہلے ہے حوض کے بعد پل سرات کا مرحلہ آئے گا پل سرات یہ اللہ رب العالمین کی کتاب سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا وَإِمِّنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَ مَقْدِيَا اس کے علاوہ پل سرات کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے اس کی سفات کو بھی احادیث کے اندر بیان کیا گیا پل سرات کی سفات کیا ہوگی انتہائی خطرناک پل ہوگا اس کی سفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر اشارت فرمایا کہ پل سرات کی دونوں کنارے لوہے کے کاٹے ہوگے یعنی پل سرات کے دو کنارے ہوگے اور دونوں کنارے پر لوہے کے بڑے بڑے کاٹے لگے ہوئے ہوگے اس کے علاوہ کہا گیا کہ یہ تلوار سے بھی زیادہ پتلا ہوگا حضرت ابو سعیر فرمایا کرتے تھے فرمایا ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے بات معلوم ہوئی ہے کہ پل سرات یہ بال سے بھی زیادہ دقیق ہوگا بال سے بھی زیادہ پتلا ہوگا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا انتہائی خطرناک ہوگا بال سے بھی زیادہ پتلا ہوگا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا اور ہر مومن کو اور ہر منافق کو پل سرات سے گزرنا ہوگا موسیقی